آپ لوگوں نے انگریزی کے ایک محاورہ سن رکھا ہوگا کہ one in the hand is better than two in the bush کیا مطلب ہے اس کا یقیناً آپ اس کا مطلب جانتے ہیں اس کا مطلب جناب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ان دو سے بہتر ہے جو ابھی آپ کے خیال میں ہیں جو ابھی کسی اور کے پاس ہے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اسی کو استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے یہ پرنسپل کو نام دیا گیا ہے کہ قوزیشن میں کیا ہوتا تھا قوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو بزنس کیا شروع کرنا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے یعنی وہ ریسورسز آپ کے پاس ضروری نہیں ہیں کہ ہوں جبکہ ہمیں فیچویشن یہ گائیڈ کرتی ہے کہ bird in hand اصل انٹرپینئورز وہ ہوتے ہیں یا اصل میں انٹرپینئورز کیا کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے given means کیا ہیں اور اپنے given means کو استعمال کرتے ہوئے وہ بزنس کو شروع کرتے ہیں اب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ تمام جو بزنسمن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ bird in hand یعنی وہ دیکھتے ہیں ہم کون ہیں ہمارے trades وی نو ہم جانتے کیا ہیں ہمارے education training expertise کیا ہیں whom we know ہمارا social network کیا ہے اور ہمارے پاس ہے کیا ہماری pocket میں کیا ہے اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا بزنس شروع کرنا چاہیے اور اس principle کو bird in hand principle کہا جاتا ہے اور یاد اکھیے گا کہ جو اچھے انٹرپینئورز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بزنس آئیڈیا اپنے given resources جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کے بنیاد پر generate کرتے ہیں تاکہ ان کو بزنس شروع کرنے میں کوئی problem نہ ہو hope آپ کو ہی principle clear ہو گیا ہوگا thank you very much